سبسکرائب کیئے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمدار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دی اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائی کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز ادا کرے زکاة دے رمضان کی روزے رکھے اور استطاعت ہو یعنی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائی کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر اس کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھئے اس نے کہا آپ نے بلکل درست فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتائی کہ احسان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرے کہ گویا اسے تو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائی کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں اس نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جننے لگیں گی اور تم ننگے پاؤں ننگے جسم تندست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے اس کے بعد وہ سائل چلا گیا کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل اس سوال کرنے والا کون تھا میں یعنی عمر نے کہا اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھی اربعین نووی حدیث نمبر دو صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ یہ حدیث اہل علم کے یہاں حدیث جبرائیل اور ام السنہ کے نام سے معروف ہے حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی صورت میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے چند سوالات کے جوابات دریافت کیے تھے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اللہ تعالی جسے جو شکل چاہے انعیت کرتے اسی کے پیش نظر حدیث میں صراحت موجود ہے کہ آنے والا شخص کوئی انسان نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لائے کرتے تھے غزر بدر حنین اور خندق وغیرہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد کے لیے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا ثابت تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تھے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی فرشتوں کا انسانی صورت میں آنے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ اس جملے پر غور کیجئے بظاہر اس کا مانا یہ ہے کہ آنے والے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی جس طرح ایک معدب شاگرد اپنے استاز کے سامنے عدب و احترام سے بیٹھتا ہے لیکن مسند احمد جلد ایک صفہ 319 کی روایت میں صراحت ہے کہ اس نے بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے تھے شاید اس سے ناظرین و سامعین کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تاکہ وہ ساری گفتگو اچھی طرح سماعت کریں وَاللہ وعلم پہلا سوال سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے معمول کے برعکس اس کے خلاف جو کیفیت جو طریقہ اختیار کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کے بعد کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ذکر فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نمبر دو اقامتِ صلاة یعنی نماز قائم کرنا نمبر تین ادائیگی زکاة زکاة کو ادا کرنا نمبر چار سیامِ رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنا نمبر پانچ استطاعات کی صورت میں بیت اللہ کا حج کرنا دوسرا سوال اقائدِ اسلام سائل نے اپنے سوال کا جواب سن کر اور تائید و تصدیق کرنے کے بعد دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیں آپ نے اس کے جواب میں اسلام کے بنیادی اقائد کا ذکر فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نمبر دو اس کے فرشتوں پر ایمان نمبر تین اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نمبر چار اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نمبر پانچ آخرت پر ایمان نمبر چھے اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ اگر میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے تب بھی میں اپنے رب کا شکر گزار رہوں گا لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب بھی اپنے رب کی طرف لوٹوں گا نہ کہ ناگوں چڑھاؤں گا غصہ ہوں گا اپنے رب کا انکار کر دوں گا تقدیر کے اچھائی پر اکثر لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹنے کے بجائے اکثر نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہیں اور کیا کیا کن کن جگہوں سے کن کن دروں سے کن کن آستانوں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں یہ بھی تقدیر کا انکار ہی تو ہے اسلام اور ایمان اسلام اور ایمان دو الہدہ استلاحے ہیں بالعموم یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں تیسرا سوال احسان احسان کا لفظ ایمانہ ہے کسی چیز کو خوبصورت اور عمدہ بنانا یا کسی کام کو عمدگی سے کرنا یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حدیث میں مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں خود اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں لیکن اگر خلوص کا یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تصور تو ضرور ہو کہ میں اپنے مالک و خالق کی نظروں میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اعمال کو احسان یعنی عمدگی اور بہتری سے سرانجام دینا انتہائی ضروری ہے سورة الملک میں ہے اللہ تعالیٰ نے موت و حیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا سورة ملک سورت نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کی کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن عبادت کی توفیق کی دعا فرمایا کرتے تھے رب عینی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے میرے رب مجھے اپنا ذکر و شکر کرنے اور حسن عبادت کی توفیق اتا فرما سورة نمبر دعود حدیث نمبر پندرسو بائیس سورة نسی حدیث نمبر تیرہ سو چار قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں والدین اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے یعنی حسن سلوک کی ہدایت دی گئی ہے حضرت ابو یعلا شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ہر ایک کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا حکم دیا ہے چوتھا سوال قیامت کب آئے گی؟ سائل نے چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے قیامت کے مطالق بتائیں کہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مَلْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِعَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا یعنی قیامت کا علم نہ ہونے کے بارے میں میں اور تم دونوں برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قیامت کے مطالق کسی کو نہیں بتایا کہ کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کو ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ سورہِ الْقْمَانِ سورة نمبر اکتس آیت نمبر چونتس بے شک قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے پانچمہ سوال علامات قیامت جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مطالق لاعلمی کا اظہار فرما دیا تو سائل نے کہا اگر قیامت کے وقوع کا حتمی علم نہیں تو کم از کم اس کی علامات ہی بیان فرما دیں تو آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے یعنی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو اور اولاد اپنی ماں سے اس طرح خدمت لے اور ایسی ظلط آمے سلوک کرنے لگے جیسے آقا اپنی لونڈیوں سے کرتے ہیں آج کے زمانے میں اولڈ ہوم اس کی سب سے بہتر مثال ہے کیا والدین کو بھی اولڈ ہوم کی ضرورت ہے جس نے سب کچھ بنایا اسے اولڈ ہوم جانا پڑے افسوس صد افسوس جہاں ضرورت ہے وہاں تو بات سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہاں تو خاندان کا خاندان پوئی دنیا میں چلے جائی ہے افسوسناک حد تک اس برائی میں ملوث ہے ایک کارڈ بھیج دیا اور اپنے دل کو خوش کر لیا محبت کے ڈیز نہیں دن نہیں ہوتے ہر لمحہ محبت کیا جاتا ہے اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب غلاموں کی کسرت ہو جائے گی کوئی شخص کسی عورت کو لونڈی کی حیثیت سے خریدے گا جو در حقیقت اس کی ماں ہوگی اور وہ دونوں اس حقیقت سے لاعلم ہوں گی لیکن ایک مفہوم جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ اپنی ہی اولاد اپنے ہی والدین اس طرح کی حرکتوں یا ملوث پائے جاتے ہیں یہ پون انڈیسٹری شرناک حد تک زبان گنگ ہے کیا کہے لیکن قیامت بہت قریب ہے کیونکہ وہ ساری نشانیاں اب ہمارے سامنے ہیں سروب ڈیسی کو دی بعض حضرات نے اس حدیث کے زیل میں رکھا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس و قلاش چرواہوں کو بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرتے دیکھو گے یعنی دولت کی ریل پیل ہوگی اور عمارتیں بنانا ہی شرف و عزت ٹھہے گا مصند احمد میں اسی حدیث کی ایک دوسری سنت سے مروی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے کون لوگ مراد ہیں تو آپ نے فرمایا العرب کہ اس سے عرب لوگ مراد ہیں دیکھئے مصند احمد مویدہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل عرب جو کچھ عرصہ قبل تک واقعی تنگ دست مفلس قلاش تھے ان کے پاس پہننے کو جوتا اور لباس نہ ہوتا تھا جانور پال کر ان کی زندہ ہی گزرتی تھی آج ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے اور کئی کئی منزلہ بلند و بالا عمارتیں ہی کے مالک نہیں ہے بلکہ دنیا کی بلند ترین عمارتیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان علامات سے اپنی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ علامت قیامت میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک علامت ہے اس لیے کسی کے ہاں علامت قیامت میں سے کچھ کا پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ برا ہے ہمیں ضروری اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہی علامت قیامت کا کسی کے ہاں پایا جانا برا ہے حدیث جبرائیل کی اہمیت اہل علم نے اس حدیث کی اہمیت اور جامعیت کے پیش نظر اسے ام الہ حدیث ام الجوابے اور ام السنہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں اسلام کے ارکان اس کے بنیادی اقائد اور تمام عمال کی روح یعنی احسان اور دنیا کا انجام یعنی قیامت تک کا ذکر ہے